میرا عوام کے ساتھ بہت وقت گزرائے کئی سال گزریں ماشاءاللہ میرے لیے عزاز کی بات ہے تو ان کے کیا مسائل ہیں اس کا ادراک ہے مجھے ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک بہت کمپریہنسیو بہت ایکسٹینسیو ایجنڈا جو ہے ترتیب دیا ہے جس کی امپلیمنٹیشن انشاءاللہ تعالی ہنگامی بنیادوں پر وار فٹنگ پہ آج سے شروع ہوگی انشاءاللہ اس میں سب سے پہلے جو معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے جو بزنس من ہیں چھوٹے بزنس من ہیں بڑے بزنس من ہیں درمیانے سائز کے ان کے بزنسز ہیں میرا ویجن ہے کہ پنجاب کو ہم ایک جو ایکنومک حب بزنس کا حب بنائیں اور اس قسم کی سہولیات ان کو دیں جو پہلے شاید کبھی نہیں ملی اور ان کو وہ والے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کاروبار کرنا ہے وہ حکومت کا کام نہیں ہے حکومت کا کام جو ہے وہ پالیسی بنانا ہے حکومت کا کام انیبلنگ انوائممنٹ پروائیڈ کرنا ہے حکومت کا کام ریگیلیشن ہے حکومت کا کام کاروبار کرنے والوں کو انسینٹیب دینا ہے ان کو وہ محول دینا ہے جس میں ان کو کہیں بھی کوئی لائسنس لینا اور کوئی ان کو کنیکشن لینا ان کو کوئی تکلیف نہ ہے اور جو بیوروکراتک ہرڈلز ان کے درک کھڑے کر کیے جاتے ہیں یا کوئی ریڈ ٹیپیزم ہوتا ہے میں چاہتی ہوں کہ پنجاب میں ایک ایسا سسٹم لے کر آؤں اگر کسی کو ٹیلی فون کنیکشن چاہیے وہ کاروبار میں انویسٹ کر رہا ہے اس کو ٹیلی فون کنیکشن چاہیے اس کو بجلی کا کنیکشن چاہیے اس کو گیس کا کنیکشن چاہیے اس کو کوئی سیاسی دفاتر میں سے کوئی اجازت نامہ چاہیے جنوینلی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو جنابی سپیکر میں چاہتی ہوں کہ وہ دربدر خوار نہ ہو ون ونڈو سلوشن ہم پروائید کریں گے انشاءالکہ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جتنے کاروبار حکومت چلا رہی ہے اس وقت اس کو بھی ہمیں پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں تبدیل کرنا چاہیے میرا کام ہے پنجاب میں پالیسی بنانا میرا کام ہے پنجاب کے اندر انیبلنگ انوائیمنٹ پروائیڈ کرنا میرا کام ریگیلیشن ہے وہ ہم کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بزنس کمیونٹی کو پورا فسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ لوگ اپنی انویسمنٹ لے کر آئیں جو ایکنومک ریوائیول ہے وہ شروع ہو اور ترقی کا پیہ پنجاب میں انشاءاللہ چلنا شروع ہو پھر گورننس کا افیکٹیو موڈل دینا میں چاہتی ہوں کہ بڑا ایجائل نیمبل گورنمنٹ کا جو ہمارا کونسپٹ ہو گورننس کا کونسپٹ ہو ٹرانسپیرنٹ ہو جو بھی میرے کابینہ کے ارکان ہوں گے اور بیروکرسی کو میں یہ کہہ چکی ہوں اور میں اپنے ایک جو میری پہلی میٹنگ تھی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ کہ میری زیرو ٹولرنس ہے کرپشن کے لیے ایسا ٹرانسپیرنٹ ایسا ٹرانسپیرنٹ ہم کوئی میکنزم لائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ جو یہ رشوت اور یہ ہر جگہ پر جو اپنا اپنا یہ جو پلفریج ہے اس کو ہم اس کی روک تھام کے لیے ہم ایک افیکٹیو سسٹم لے کر آئیں گورننس کا ایک افیکٹیو موڈل لے کر آئیں جس میں ٹائم لائنز ہوں ہر منصوبے کو جب کنسیف کیا جاتا اس کو ٹائم لائنز کے ساتھ باؤنڈ کیا جائے اور اس کے بعد ان ٹائم لائنز کی ایک کمپلیشن جو ہے وہ ان کی مانیٹرنگ وہ میری ذمہ داری انشاءاللہ وہ میں کروں گی اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ حکومت سنبھالتے ہیں اس کے بعد آپ کا عوام کے ساتھ جو ایکچلی تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو میری ایک یہ بھی ہم میں اس چیز پہ بھی میں نے کام کیا ہے کہ میری ہیلپ لائنز کھلی ہوں چاہے وہ یوت کے لیے ہوں یا خواتین کے لیے ہوں یا وہ عام انسان کے لیے ہوں اور مجھے ہر پروجیکٹ پہ فیڈبیک ملے عوام کی مشکلات کا ڈائریکٹ جو ان کا ایکسس ہے وہ میرے آفس تک ہو میں خود بھی کال سنوں گی انشاءاللہ ان کا جو ہیلپ لائنز ہیں ان کو میں خود مانیٹر کروں گی جو رسپونس ٹائم ہے اس کو میں منمم بناؤں گی تاکہ ہم عوام کے خادم ہیں ہم یہاں کرسی لے کے مراہد لے کے نہیں بیٹھ سکتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے